جاپان ٹکنالوجی میں سیکٹر میں دنیا کا لیٹر ہمیں امداد نہیں تجارت چاہیے دورے کا بھی یہی مقصد ہے بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک سفیر ہیں جاپان سے باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں بلاول بھٹو کا ٹوکیو میں پاکستانی کامیونٹی سے خطاب وزیر خارجہ تجارتی تعلقات میں اضافے کے خواہاں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف عالم اسلام سراپا احتجاج مسلمانوں کا شدید رد عمل کا اظہار ایران اور اراک سمیر دیگر ممالک میں بڑے پیمانے پر مساہرے یورپی یونین کی بھی گنانی حرکت کی مصمت واقعے کو کھلم کھلا اشتیال انگیزی قرار دے دیا ٹویٹر پر سویڈن کی مسنوات کا بائیک اور ٹاپ ٹری ٹرینڈ میں شامل او آئی سی کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی مصمت ہنگامی اجلاح ساتھ سعودی عرب میں ہوگا واقعے کے خلاف لائے حمل پر غور کیا جائے گا ضروری اقدامات سے متعلق اجتماعی موقف بھی اپنایا جائے گا تعدر مملکت کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مصمت عالمی برادری سے اسلاموفوبیا کے خلاف اقدامات کا مطالبہ بینر مذاہب ہم اہنگی اور مقالمی کے فروغ کے لئے کام کرنا ہوگا آرے پلوی جورمن سینٹ کا معاملے پر دنیا بھر کی پارلیمنٹس کو خصوصی خط لکھنے کا فیصلہ آزادی اظہار رائے کی آر میں مذہبی جذبات مجروح کرنے کی اجازت نہیں آئی ایم ایف سے موہدے پر پیٹے آئی میں صفے ماتم بچ گئے یہ ملک دشمنی میں حد سے گزر چکے سازشیں ناکام ہوئیں کئی چہرے بے نقاب ہو گئے لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو حکومت کو کشکول اٹھانا پڑے گا صبح دس بجے اٹھنے والی قوم ترقی نہیں کر سکتی احسان اقبال کی ناروال میں نیوز کانفرنس کراچی میں صفائی کے لیے ساری انتظامیاں نے کام کیا آلائشیں اٹھانے کے کام میں سات ہزار گاڑیوں نے حصہ لیا لوگوں نے کچھرے کی تصاویر ٹوئٹ کی جب کچھرہ اٹھا لیا گیا تو اسے ٹوئٹ نہیں کیا حافظ نایم بینرز کی سیاست چھوڑ دیں شیروانی اب چار سال بعد ہی آئے گی مرتضی وحاب کی میڈیا ٹاک میئر کراچی کا مستقبل میں چیزوں کو مزید پہتر بنانے کے آزم کا اظہار